شملا میں کانگریس ادھیک شکیدیٹ جنگ راٹھور نے کہا کہ دیش میں آج آرثک آفات کالکی شکیدن گئی ہے روزگار چھن گئے ہیں یہ سب نوٹ بندی اور جی ایسٹی کو گلت دھن سے لاغو کرنے کے چلتے ہوا ہے کیندرگو پردیش سرکار نے مدوں کو بھٹکانے میں مہارت حاصل کر لی ہے سمسیوں سے دھیان بھٹانا ان کی عادت بن گئے ہیں پچھاد میں یہ سرکار اپنی ہار دے کر باکھلا گئی ہے اور سرکاری مشینی کا دروپیو کر رہے ہیں بھاگوانی منطری مہندر سنگھ بے لگام گھوڑے کی طرح سرکتہ کا دروپیو کر رہے ہیں کل ہی کارے گرتاؤں نے ٹرک بھر کر لے جائی جا رہی پائپیں پکڑی اور پولیس میں شکایت درز کی یہ سب لوگوں کو لبھانے کے لیے کیا جا رہا ہے جبکہ سی ایم جہرام تھاکور کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں اور نہ ہی سی ایم کو وہ پوچھتے ہیں ادھر ڈاکٹر راجیو بندل بھی بھدان سبا ادھیکش پت کے لائک نہیں ہے وہ اپنے پد اور گریما کو تٹست بنائے رکھنے میں سکشم نہیں وہ کھولے آم بھاجپا کے لیے پیٹی کام کر رہی ہیں اسی طرح مہیلہ آیو کی ادھیکش بھی بھاجپا کا پٹ کا پہن کر رچار کر رہی ہے کل دیف سنگھ راٹھور نے کہا بندل اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اپنے پد کی گریما کا ابھی تک پتہ نہیں چلا وہ ویدھان سبا کے سپیکر ہیں اور سپیکر کا پد جو ہے بہت گریما پرون پد ہوتا ہے اور سپیکر کو جو ہے تٹست رہنا ہوتا ہے لیکن جس دنگ سے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پد کے لائک کی اور مہندر سنگھ جو ہے دھینگا موشتی کے لیے بہت مشہور ہے پہلے بھی اور ابھی بھی اب اس بار ہم ان کو دکھانے والے کی چناؤں کیسے ہوتے ہیں جو وہ وہاں کر رہے ہیں وہ ہونے والا نہیں ہے اور جو ان کے بیبھاگ میں پہلے بھی ہوا اور ابھی بھی پونر ویتی ہو رہی ہے ہم راجنیتک طور پہ بھی اور کانونی طور پہ بھی لڑائی لڑیں گے اور ہم تو مکھے منتری کو کہتے ہیں وہ مکھے منتری کے بھی بس میں نہیں ہے وہ بیلگام گھوڑے کی طرح جو ہے چل رہے ہیں کہ ان کو ابھی بھی جو ہے منتری پاسے ہٹا دینا چاہیے وہ سرکار کے لیے بھی اور مکھے منتری کے سواستے کے لیے بھی بھی ٹھیک رہے ہیں مہندر سنگھ جو ہے وہاں بوٹروں کو پرباویت کرنے کا پریاس کر رہے ہیں آئی پی اچ کی جو پائپس ہیں وہ گاؤں میں اتاری جا رہی ہے گیس جو رسوئی گیس ہے اس کے رسوئی گیس کے ٹرک بھی بھی بھیجے گئے ہیں بوٹروں کو پرباویت کرنے کی جو ہے کچیشتہ بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اور ہمارے پارٹی کے نیتا کاریا کرتا شکایت کر رہے ہیں ان کی شکایت پہ کوئی گوھر نہیں ہو رہا اور جیلا دھیش جو ہے بلکل پکشپات پورن روئیے سے کام کر رہے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ انہیں ترنت جو ہے وہاں سے سرانانتریت کیا جانا چاہیے ڈی سی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایجنٹ کی طور پر کام کر رہے ہیں